نیوزیرنڈ کے بچوں نے ان کی ایسی بجائی ہے کہ بس اور یہ پیش حربوں کی طرح تئیس تئیس رنز دے کے بائیس بائیس رنز آور میں دے کے دانت نکال لے اب جیپ میں بتا رہا ہے رزوان کو اور بابر کو بھائی جان ایسے کھیلتے ہیں ٹی ٹوانٹی والے میچ ٹی ٹوانٹی کا سٹرائی گرنٹ یہ والا ہوتا ہے شاہین افریدی نصیم شاہ عباس افریدی افتغار احمد امرار شاناب غان لے ننگنہ گھر کے تمہاری جو پچھوانا نا اس پر پینٹیس نمبر کا چھتر مار مار کے تمہارا پچھوانا سلگا دیا ہے کون ہے یہ چیپ میں یار یہ کیوں مارتا ہے ہردہ پا مہتنا میں یہ کئی اور مارتا ہے کیا آئی پیل کہلے یہ بھی جا کے یہ اس نے جنازہ اٹھا دیا ہمارا جیار پوری مطلب کرکٹ ختم کر دی اس نے سی ڈی ای 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 اب اب کس سے ہارنا رہ گیا ہے آگیا مزہ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نیوزی لینڈ کی بی سی ڈی پتہ نہیں کونسی ٹیم ہے پاکستان کی جو ہے وہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے تیاریاں نہیں ہوں گی اس ٹیم کے اگینسٹ اور اسی ٹیم نے ایسی چپیڑے ماری ہیں کہ پاکستان کو اب ہمیشہ یاد رہے گا اور ہم نے یہ سوچا تک نہیں تھا کہ پاکستان اس ٹیم سے ہار سکتا ہے جس کے اندر سوائے مار چپمن کے اور یہ سوڈی کے کوئی بڑا کھلاڑی ہے ہی نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں یہ کون ہے کہاں سے لائے ہیں کیا یہ شرم سے ڈوب مرے رول پنڈیل کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ کا چنازہ نکلوا دیا واہ بھائی پاکستان ٹیم واہ بہت اچھا زبردست کوئی قصر نہ چھوڑنا یہاں سے ناک کٹوانے کی نا کوئی قصر نہ چھوڑنا ایشیا تب سے لے کر ابھی تک پاکستان ٹیم جو ہے کہ زلیل کرتی ہوئی آ رہی ہے ہم لوگوں کو اور اب یہ دیکھنا پڑ گیا تھا یہ باقی رہ گیا تھا کہ ایک مضبوط سائیڈ پاکستان کی اپنے گھر میں ایک اسکول ٹیم سے ہار جائے گی یہ ہے کہ وہ بی کلاس ٹیم سی کلاس ٹیم جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کر دے گی پاکستان کی کرکٹ ٹیم ان کے ساتھ انہوں نے آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اینستیزیا سنگائے بغیر ٹانکیں لگا دی ہیں پاکستان کی مین ٹیم کا گھر میں گھس کے پنڈی کے سٹیڈیم میں بجا دیا گھنٹا نمسکار دوستو جے ہند ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کی ٹیم نے اپنی پرمپرہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار دوبارہ سے نیوزیلینڈ کی سی ٹیم سے اپنا مو کالا کروایا ہے پہلے تو یہ لوگ زمبابے سے ہارتے تھے تو چلو مان لیا کہ زمبابے کی ٹیم تھوڑی اچھی ہے لیکن اس بار یہ ایسی ٹیم سے ہارے ہیں جن کے عادل سے زیادہ پلیئرز کا کسی کو نام بھی نہیں بتا سننے میں تو یہ بھی آ رہا تھا کہ یہ نیوزیلینڈ کے کسی سکول کی ٹیم کے بچے ہیں جو پاکستان سے سیریز کھیلنے آئے ہیں پہلے پاکستان ہے بیٹنگ کی اور وہی ہمارے دوست بابزی تکینگ اور مولوی رزوان آئے اور ٹی ٹونٹی میں ٹیسٹ کھیل کر چلے گے یا تو ان دونوں کو کھیلنا نہیں آتا یا پھر یہ کھیلنا ہی نہیں چاہتے ٹیم کے لیے مجھے تو لگتا ہے کہ ان گدھوں کو کھیلنا ہی نہیں آتا وہ تو شکر مناؤ شہداب خان کا جس نے نیچے سے آ کر کچھ تیز رنس بنائے اور پاکستان جیسے تیسے 178 رن دکھ پہنچ گیا پھر باری آئی ان کی ورلڈ کلاس بولنگ کی جب سے محمد آمیر کی واپسی ہوئی ہے تب ہی سے یہ پورکی اچھل رہے تھے کہ اب انڈیا کو ڈر لگ رہا ہوگا کیونکہ آمیر سب کو آؤٹ کر دے گا لیکن اسی آمیر کو بابزیدہ کینگ نے ٹیم میں ہی نہیں رکھا اس کے بعد چیز کرنے آئے نیوزیلنڈ کے سکول کے بچوں نے ان کی ایسی دھولائی کی کہ یہ دوسری بار خود کو ورلڈ کلاس نہیں بولیں گے صرف ایک بندہ چیپ مین نے ان کی مار کے چلا گیا چیپ مین نے ان کو بتا دیا کہ بیٹا ٹی ٹونٹی کرکٹ ایسے کھیلی جاتی ہے نیوزیلنڈ نے آرام سکون سے ان کے موہو پر کیلے جوتے مارتے ہوئے آرام سے میہ جیت لیا اور سیریز برابر کر لی اس شرمنا خار پر پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن ہے آئے دیکھتے ہیں نسیم کو پک کر رہا تھا بابر آزم اور بھومرہ بھومرہ کے اوپر پک کر رہا تھا جی ایک اور میں دس رنس چاہیے ہو تو ڈیفینڈ کرنا آپ کسے پک کریں گے بھومرہ کو یا نسیم شاہ کو اسی لیے آج تک کچھ بھی نہیں جیت پایا اسی لیے آج تک کچھ بھی نہیں جیت پایا ایسیا کب تک بھی نہیں جیت پایا بھومرہ کو سائیڈ پہ کر کے نسیم شاہ کو پک کرنا تھا وہ چاپ میں نے ایک ہی اور میں پیل دیا چوکہ چکہ 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 چوکہ بیس بائیس تائیس رنس میچ ختم ملے کل میسیجیز کر رہے تھے سکری پاکستان بولنگ اٹیک انڈیا مست بی افریڈ فلانا ڈک کانا وہ لاہر کا تو ایک چاٹا جو ہے وہ اتنا بڑا چاٹا ہے پی سی بی کے جوتے سیدھے کرتا ہے حرام غور اتنے ٹویٹس کر رہے تھا آج تیرے باپ کے ٹویٹ کر حرام زادے آج دیکھ کون ہے شاہین افریدی نسیم شاہ عباس افریدی افتغار احمد عبرار شاناب غان لے ننگا گھر کے تمہاری جو پچھوڑا نا اُس پہ پینتیس نمبر کا چھتر مار مار کے تمہارا پچھوڑا سلگا دیا ہے ای شوڈ آ پی نیر رزوال اے در سب بٹ پھر آپ سے وہ آپ وہ انسام نا کے لے کر پاتے جو وہاں تو میں انجھے کپڑے اتار دیتا آج یہ تو پر شور تھا کہ آج میں ان کا وہ حل کرتا کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی لیکن یہ ہے چیپ مین جو کہیں نہیں چلتا کچھ نہیں کرتا وہ صرف پاکستان ان کا بنی ہے شاہن شاہ وریدی اوڑل دل چکہ وارکس کرافٹ نے جس کا نام بھی نہیں سنا میں نے اپنی لائب میں نہیں سنا یہ وارکس کرافٹ کون ہے ہوئی جی وہ چکہ مار رہا ہے نسیب دردن دردن چھککا دردن چوککا دگڑم دگڑم چھککا دگڑم دگڑم چوککا یہ چوکے چاہے وہ بیغارت دانتیں نکار رہا پھر سنیکٹر بنے ہوئے ہیں یہ ہے پاکستان کی کرگٹ میں نے آپ کو کل کہا تھا رزوان ایدر آپ کی خوش کسمتی ہے کہ وہ نوے پہ آؤٹ ہو گئے آپ کے تین آؤٹ ہو گئے ہیں بچ کریں بچ کریں اور نیو زی لینڈ کا بیس چارز ہے ان کی بیٹنگ ان کی بیٹنگ ان کی بیٹنگ اور دیکھ لیں فاد بولر کو نکل کے سامنے مار رہا ہے یہ مار رہا ہے نکل کے فلیٹ بیٹ سے یہ بتتمیز لڑکے ہیں یہ نیو زی لینڈ کے چھوٹے والے لڑکے ہیں یہ بتتمیز ہیں یہ ریپوٹیشن کا خیال نہیں کرتے یہ مضب آئی سی سی مضب کون ہے بابر آزم کو عرارہ ہے چرم نہیں آرہی انہیں بابر اور رزوان ورلڈ کلاس بابر گیندوں پہ 69 رن کی ہیں دونوں نے مل کے 52 گیندوں پہ 69 رن دونوں نے مل کے اور یہ رزوان کی وجہ سے جو ہے ہم جیت سکتے تھے میچ کیونکہ وہ بھار چلا گیا تو شاداب نے بیس بولوں پہ 41 رن بنایا اگر یہ نہیں جاتا تو شاداب آتا ہی نہیں یہ اپنے رن کرتا پھر آپ کہیں گے کہ نیار اچھی ٹیم نہیں ہے کتنی اچھی کرکٹ کھیل کے پاکستان 178 رن بنا کے گیاتا ہے یہ کوئی مطلب کون ہے یہ چیٹ پین یار یہ کیوں مارتا ہے اردب و مہتنا میں یہ کئی اور مارتا ہے کیا آئی پی آل کہلے یہ بھی جا کے ممدو بیجے خراب والے بیجے یار چیٹ مین کا پتہ ہے کون ہے یہ ہے کون یہ ہے کون یہ اس نے جنازہ اٹھا دیا ہمارا جیار پوری مطلب کرکٹ ختم کر دی اس نے سی ڈی ای 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 ایف اب اب کس سے ہارنا رہ گیا ہے کس سے بوجھو میں کون ہے چیٹ مین نہیں ابھی ایک آدمی ابھی ابھی ایک آدمی ابھی ایک آدمی جو ہے وہ ایک آدمی ابھی ابھی کپتان بنائے ابھی وہ سیکھے گا نہیں پہلے چار سال اس نے سیکھا اسے آپ نے ایک مہینے کپتانی جاٹ آیا اب وہ دوبارہ کپتان بنائے تو سیکھے گا نا وہ ان پہ کیا بولے آدمی آسد بھائی الگ کہہ رہے موے موے فیٹا لگے گا یہ لگے یار یہ آسد بھائی آپ بھی پتہ نہیں سویڈن میں کوئی اور کام گلے نا ان کا میج دیکھتے ہیں آپ بھی ابھی یار لوگوں کے پاس کتنا ہے تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن نیوزیلینڈ کی سی ڈی یا فیڈیوں کے ای ٹیم سے آنے کے بعد آپ کی رائے میں یہ سیریز کونسی ٹیم جیتے گی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن